اندو مسلم فساد نے پریشان کر رکھا ہے جدھر جائیں آپ پریشانیاں ہیں جدھر جائیں پریشانیاں فلائٹ کا سفر بھی محفوظ نہیں ہے اس کی تازہ مثال میں نے آپ کو دی ابھی جب یہ حالت ہے تو بیس پچیس سال کے بعد کیا ہوگا ہم لوگیں تو کی تو گزر گئی ہے اولادوں کا کیا ہوگا ابھی سے اسلام سمجھ لو سمجھیں خدمت کرنے کا نام اسلام ہے سمجھ گئے نا بھائی خدمت کرنے کا نام اسلام ہے کیسی خدمت پوچھو غریب نواز سے بولے ان کا مرید ہے وہ میرا مرید ہے اس کا وہ مرید ہے وہ بادشاہ ہاں میرے مرید کا مرید ہے تو کہا لوگوں نے ہندووں نے کہا کہ اے غریب نواز یہ جو بادشاہ التمش ہے اس نے لگان کی قیمت بہت بڑھا دیئے آپ اپنے مرید سے کہہ دیجئے اس کو سمجھا دے خادر صاحب فرماتے تم گھر چلے جاؤ میں خود دلی جاؤں گا اسے سمجھانے کے لیے تو اجمیر کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور آپ دلی نہ جائیں آپ اجمیر میں رہیں بس خط بھیج کے ہم کو دے دے ہم لے کے چلے جائیں گے فرماتے غریب نواز نا 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 یہ کام میرا ہے تم کیوں کروگے ان کو واپس بھیج دیا اسی وقت غریب نواز اٹھے اور دلی آئے اور دلی میں بختیار کاکی کی خانقا گئے وہ قدموں سے لپڑ گئے اپنے پیر کو دیکھا لپٹنے کے بعد فرمائے حضور کیوں آئے ہیں تو خاجہ صاحب فرماتے ہیں بھاگتا ہوا علتمش بادشاہ اپنے پیر اور خاجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑا اس نے کہا سرکار آنے کی زہمت کیونکہ مجھے بتایا ہوتا میں سر کے بنا جاتا خاجہ صاحب فرماتے ہیں تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے سنا تو اس نے کہا حضور ہاں بڑھا دی ہے تو کہتے ہیں کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اجمیر کی ہندووں نے شکایت کی ہے تو اس نے کہا حضور حضور آپ اگر سفارش کر رہے تو میں لگان کی ساری قیمت معاف کرتا ہوں فرمایا کاغذ پہ لکھ کے دے علتمش نے اس کاغذ پہ لکھ کے دیا غریب نواز واپس آئے واپس آنے کے بعد بلایا اجمیر کے لوگوں کو کہا پریشان متو لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی ہے کہا حضور یہ کاغذ کہاں تھا کہا علتمش نے لکھا آئے کہا علتمش کے پاس کون گیا تھا خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں گیا تھا حضور آپ نے زحمت کی فرمایا کیا ہوا زحمت کی آپ کے شہر میں میں رہتا ہوں کیا میرا اتنا فرض نہیں بنتا ہے اتنا سنا تو اجمیر کے سارے ہندووں نے غریب نواز کے نالین پہ سرک کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے یار عجیب بات ہے جب یہ غیروں کا اتنا خیال لگتے ہیں تو اپنوں کا کتنا خیال لگتے ہو کیا بات ہے زندہ بات بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہونے چاہئے سب سے بہتر دین کیا کہا عجیب صاحب نے کہ کانٹوں میں جیسے پھول ہے نکحت لیے ہوئے یوں ہند میں ہوں تیبہ کی حسرت لیے ہوئے جو منکر سلام ہیں اسلام میں نہیں اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے اور مسجد کے حوز میں بھی نہیں مشلیوں کی خیر بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے سب سے بہتر دین سب سے بہتر دین